السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس عناد عادن عناد سرکشی کو بولتا ہے سرکشی قوم عاد کی سرکشی سمعت عادن کل ذالک ولیکنہم لم یؤمنو سمعت سننا سمعت عادن تو عاد چونکہ پوری قوم کا نام ہے تو قوم کا نام قبیلوں کے نام یہ سب کی آتے مہنس ہوتے ہیں تو اس لئے سمعت آیا ہے سمعت عادن قوم عادن سنا کل ذالک یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کو مزا مزا فلے کل ذالک ولیکنہم لیکن وہ لم یؤمنو ایمان نہیں لائے لم حرف جازی میں یؤمنونا اس کا نون گر گیا ہے لم کی وجہ سے تو یؤمنو ہو گیا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے ضاعت فیہم نصیحتہ دن ضاعت یزیع ضیاعن ذرا بس ہے ذائع ہونا اور ذائع کرنے کیلئے دیکھو باب افعال سے آتا ہے ازاع یا پھر باب تفعیل سے ذیع یہ دونوں آتے ہیں لیکن مجرد جو ہے ذاع زائع ہونے کے معنی میں آتا ہے تو ذاعت ذائع ہو گئی فیہم ان میں کیا چیز ذائع ہو گئی ذات کا فائلی ہے نصیحتہ حود حد علیہ السلام کی نصیحت ان میں ذائع چلی گئی ذات فیہم حکمت حود ان میں ذائع چلی گئی حود علیہ السلام کی حکمت وقالو اور انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے یا حود دلیل کو ہی بولتے ہیں اور بینا دلیل کو ہی بولتے ہیں گواہی کو بولتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی گواہی نہیں ہے تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس اور ہم نہیں چھوڑیں گے ترک ہے ترکو چھوڑنا اور ہم نہیں چھوڑیں گے یا حود اے حود آلیہتنا القدیمت اپنے پرانے معبودوں کو دیکھو آلیہتنا مضاف مضاف الے بن کر موصوف بنائیں اسی لئے اس کی صفت جو ہے القدیمہ دیکھو صفت آئیے القدیمہ امر پر اس پر الفلام آیا ہے کیونکہ ہمارا آلیہہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو ضمیر کی طرف اگر مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارا معرفہ ہی مانا جاتا ہے تو اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے لِقَوْلِكَ الْجَدِدِ تمہارے نئے قول کی وجہ سے لام کا تدام کریں گے وجہ سے ٹھیک ہے لام سببی قول کا تمہارے کہنے سے الجدید نیا کہ تمہارے اس نئے قول کی وجہ سے ہم اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اَنَتْرُقُ الْآلِحَةَ الَّتِيْكَا نَيَعْبُدُهَا آبَاءُنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ کیا ہم چھوڑ دیں الْآلِحَ اُن معبودوں کو اللَّتِيْكَ رَيْعْبُدُهَا کہ جن کی عبادت کرتے تھے کون یہ عبود کا فائل آباؤنا ہمارے آباؤ اجداد کہ جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں لِقَوْلِ قَائِلٍ قَائِلٌ کہنے والا قَوْل کہنا لِقَوْلِ قَائِلٍ ایک کہنے والے کے کہنے سے کسی کہنے والے کے کہنے سے قَائلْ نَقِرَا ہے تو نَقِرَا کا ہی ترجمہ کریں گے کہ کسی کہنے والے کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ابداً ابداً ہرگز نہیں ہرگز نہیں وَيَهُودُ اُرْ اَيْهُودُ اِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِعَالِحَتِنَا بے شک تم ایمان نہیں لاتے ہو ہمارے معبود پر ایمان نہیں رکھتے ہو وَلَا تَخَافُهُمْ اور تم نہیں ڈرتے ہو ان سے فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِعَالَحِتَا تو بے شک ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے تمہارے معبود پر وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ اور ہم نہ ہی ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے اس کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے ہیں وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ قَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ وَإِنَّنَا اور بے شک ہم نہ سمعو کا آپ کو سنتے ہیں سمیہ سمعو سننا کا تمہیں تم سے نہیں تمہیں بے شک ہم تمہیں سنتے ہیں کثیراً بہت زیادہ تَذْكُرُ الْعَذَابَ تم عذاب کا ذکر کرتے رہتے ہو ذکرہ یا ذکرہ ذکر کرنا کہ تم عذاب کا ذکر کرتے ہو بہت فَإِنَهُوَ يَاهُودُ تو کہاں ہے وہ اَيْنَهُوَ کہاں ہے وہ یاہُودُ اےہُودُ وہ عذاب کہاں ہے وَمَتَا يَجِئُ جَا يَجِئُ آنَا اور وہ کب آئے گا وہ عذاب کب آئے گا قَالَهُودُ اَنَهُودُ حُودَ علیہ السلام نے کہا اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ بے شک اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے بے شک یہ جو علم ہے العلم ہمارا الفلام کے ساتھ ہے تو بے شک یہ جو سپیشل علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرُ مُبِين اور بے شک میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھلم کھلے ڈرانے والا ہوں میری کوئی حصیت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کب آذاب آئے گا یہ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے اِنَّا اگر اِنَّا ہوتا خالی تو اِنَّا العِلْمَ اِنَّا کا اسم منتا اور العلم پر زبر آتا کیونکہ اِنَّا عمل کرتا ہے لیکن اگر اِنَّا کے بعد مَا آجاتا ہے مَا تو پھر وہ اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اس کی پاوری ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے اِنَّا مَا العِلْمُ ہو گیا ہے علمو سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر مَا نہیں ہوتا تو اِنَّا العِلْمَ ہوتا تو حروف مشبہ میں سے ہیں اِنَّا لیکن مَا ہونے کی وجہ سے اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے قَالَتَ عَادٌ دیکھو عاد بھی یہاں پر کیا ہے یہ اس کا نام ہے پوری جو ہے ایک قوم کا تو مہنس ہے تو قوم عاد نے کہا فَإِنَّا نَنَنَتَظِرُ ذَلِكَ الْعَزَابَ تو بے شک ہم تو انتظار کر رہے ہیں اس عذاب کا انتظر باب افتعال سے انتظار کرنا بے شک ہم تو جو ہے انتظار کر رہے ہیں ذَلِكَ الْعَزَابَ اس عذاب کا وَنَشْتَاقُ اور ہمیں شوق ہے اشتاقِ اشتاقُ شوق ہونا مشتاق ہونا اور ہم مشتاق ہیں ان کے نراہو ہم اس کو دیکھیں ہمیں اسے دیکھنے کا شوق بھی ہے وَتَعَجَّبَهُدٌ مِّن جَرَائَتِهِمْ تَعَجَّبَ يَتَعَجَّبُ تَعجَّبُ کرنا جرائت ان بولتے ہیں جرت کو اور حود علیہ السلام کو تَعجب ہوا ان کی جرت سے کہ کس طرح کی جرت کر رہے ہیں لیکل ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں حود علیہ السلام نے تَعجب کیا ان کی جرت سے وَتَعَسَّفَهُدٌ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ اور حود علیہ السلام کو افسوس وَتَعَسَّفَ افسوس ہونا افسوس کرنا حود علیہ السلام نے افسوس کیا عَلَى سَفَاهَتِهِمْ ان کی بے وقوفی پر صفاحت بے وقوفی کو بولتے ان کی بے وقوفی پر بڑا افسوس کیا اس کے بعد دیکھیں عذاب آئے گا اس کو انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ